عمر بن عبدالعزیز تین برے آزم پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ مروان عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لئے حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کیسی سلطنت کی جب گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ سامان چلتا تھا جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے بچے بچیاں بارہ تھے ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے اب بس کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بچوں کی ماں کا نام حضرت عمر گھر آئے بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے کہاں سے لے کر دوں تو تھوڑے دیر خاموش رہی بیگم پھر کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی اب ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں تین برعظم میں زکاة لینے والا باقی نہیں بچا تھا یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا جنوبی سپین فرانس ان کے حکومت کے نیچے تھا کاشغر تک ان کے حکومت کے نیچے تھا استمبول کے دروازوں تک ان کے حکومت تھی تین برعظم میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہ بچا اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں کپڑے کہاں سے لے کر دوں اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولے کا خرچہ روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی تو حضرت عمر کہنے لے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے باہر آئے وزیر خزانہ مزاہم انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے اس نے کاغذ کلم آگے رکھ دیا کہا حضرت آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ ایک ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں شک کر کے اٹھے ایک لفظ نہیں بولے گھر گئے اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے اور خزانے ایسے پھرے پڑے تھے کہ سکات لینے والا کوئی نہیں تھا عید کی نماز ہوئی نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آسو آگے کہنے کے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کرنا دیا عید کا تو ان کے ایک بیٹے نے کہا اببا جان آج ہم بڑے خوش ہیں ہمارا سار اونچہ ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال سے ڈاکہ نہیں لالا یہ ان کا طرز حکومت تھا اس طرح انہوں نے حکومت کی گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے مو پیسے دپٹہ رکھا ہوا تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ دپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے تو گھر کی خادمہ وہ زور زور سے رونے لگی کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے مو میں آپ کو بو سے نفرت ہے اس لئے مو پہ کپڑا رکھ لیا ہے ادھاڑی طرح ہو گئی کہنے لگے آخر بھے جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹی ہو تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہاں کو پرناش نہیں کر سکتا اب مرنے کا وقت آ گیا جب وہ گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا اور جب وہ امیر المومنین بنے تو آیادت کے لئے لوگ آ رہے تھے تو سالح آیادت کے لئے آئے فاطمہ کے بھائی تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا کہ لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا کہ جی بھائی کرواتی ہوں اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہ ہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی کیوں نہیں بدلوا ہے تو وہ رونے لگی کہنا کہ کہاں سے بدلوا ہوں جوڑا ہی اور حکومت کے دنیل جی تین ورعظم ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجابن حیوہ کو بلایا ان سے فرمانے لگے سنو میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتھرا لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے وہ رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک عبد الملک بن مروان عبد الملک باپ ولید بیٹا سلیمان بیٹا یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے موں پھر گیا تھا اب میں مرنے لگا ہوں مجھے پہلے ضرور چک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے آپ کو عجب بات بتاؤں ولید بن عبد الملک روزانہ تحجد میں کھڑے ہو کے دس سے پارے پڑتا تھا دس سے پاروں کی تلاوت تحجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے سلیمان بن عبد الملک تحجد گزار عمر بن عبد العزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ بوڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لئے تو ایسے ایسے ہلنے لگا اس کا پورا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے اببہ زندہ ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹوں زندہ نہیں ہیں عزاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے چھپا اپنے واپ کو جلدی جب عمر بن عبد العزیز کی ڈیڈ بوڈی قبر کے قریب کی گئی تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا وہ آتے 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 یوں آکے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا سب دیکھ رہے ہیں جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءت من اللہ العمر ابن عبد العزیز من النار یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے تین برعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا تین بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے رنگ کالے پڑ گئے مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گیرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے چودہوی رات کا چاند قبر میں اترایا اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو